اسلام علیکم دوستو کے سواب میں ہوں آسیون ساری ویلکم ٹو میچینل کیران فیش آئینین دوستو آج میں آپ کو بہتی رین انگرخہ انگر کے ساتھ نیک ڈیزن دنانا سکھا رہا ہوں تو سب سے بلا بھی یہ دیکھیں بارہ انچ کا بکرم کا پیس لے لیں یہ میں نے بارہ انچ کا پیس لیا ہے اور اب اس کے ایک طرف سائیڈ پر چار چار انچ کا نشان لگائیں گے جو ہمارا انگرخہ کا ایکسٹرا پیس ہوگا اس کا یہ ہم چار انچ کا نشان لگا رہے ہیں بروڈ ہمارا سات انچ کا ہے تو ساڑھے تین انچ پر ہم نشان لگائیں گے اپنے بروڈ کے سافت سے اور ہماری اس کی گھرائی جو ہے وہ آٹ انچ کی ہے ٹھیک ہے تو آٹ انچ تلک ہم اس کو شیپ دے دیں گے وی شیپ گلائی والا ٹھیک ہے اب ہم اس کو اپنے چار انچ کا پیس ایکسٹرا تھا اس تلک لے جائیں گے اس کو شیپ دیتے ہوئے جائیں گے نیچے ہلکن کے آجائیں گے شیپ کے حساب سے ہم نیچے آ جائیں گے وہ آپ کٹنگ کریں گے تو آپ کی خود سمجھ میں جائے گا ڈیل نیچ کا ایکسٹر نشان دیں گے ڈیل نیچ کا جو ہمارا ڈیزائن ہے دوستو اس کے اوپر ہم ڈیل نیچ کا ڈیزائن دیں گے ہم نے یہ پورا نشان اٹھا لیا ہے ڈیل نیچ کا ہم نے پیس انگر کا الگ اٹھایا ہے اب ہم اس پر کٹنگ کر رہے ہیں یہ میں نے کچی سے تھوڑی سی کٹنگ کر کے دکھایا آپ لوگوں کو اب میں اس کی نیچے والا پیس بھی تھوڑا سا کٹ کے دکھاتا ہوں اور پھر بعد میں میں پورا پیس کٹ لوں گا اب یہ اس طریقے سے آپ لوگ اس پیس کو نکال لیں دونوں پیسوں کو اوپر والے کو بھی نیچے والے کو بھی اور جو سنٹر کا آپ ڈیل نیچ کا پیس نکال لیں گے اس کو سمال کے دکھئے گا اور جو ہمارا جو لاسٹ کا ہے سب سے اوپر والا پھیک دیں گے سنٹر کا سمال کے رکھیں گے جو لاسٹ کا پیس ہے دوستو اس کے اندر بنائیں گے ہم کمیز کے اوپر گلہ چپکا دیں گے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے کمیز کے اوپر چپکا دیا ٹھیک ہے اور جو ہمارا کھٹکے لگے ہوئے تو اس سے بھی لیل نیچوں الگ بحال چپکایا ہے ہم نے ٹھیک ہے آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا کس طریقے سے اس کو بنانا ہے اور جو ہمارا ایکسٹرا پیس آئے گا ڈیل نیچ کا وہ اس کے بعد ہمارا گلہ آئے گا یہ اب ہم نے اس کو کچی سے کٹنگ کر دیں گا چپکانے کے بعد ہم نے اس کو ڈائریک چپکا دیا کیونکہ ہم اگر اس کو پلٹیں گے تو بہت زیادہ محنت ہو جائے گی اور ویسے ہی اس میں ٹائم زیادہ لگے گا اگر آپ اچھا بنانا چاہیں گے فینشنگ کے ساتھ اور دوستو ویڈیو پوری ووچ کرنا کیونکہ اس کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ میں نے ایک ایک چیز سکھا ہی ہے کوئی خلط یعنی کہ آپ اس کی سکیپ کریں گے نا ویڈیو تو آپ پھر سمجھ نہیں پائیں گے ڈیزائن اب یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے اس طریقے سے بٹھانے کے بعد اس میں ہلکیل کی سی یو اچو لگا لیں گے ہم نے یو اچو لگا گے بٹھا لیا تاکہ ہم اس کو لاسٹ میں جب اس کو چھپکائیں گے دیزائن کے اوپر تو یہ واپسی پلٹ کے نہیں ہے اس لئے ہلکیل کی یو اچو چھپکائیں گے جو ہمارا ڈیلڈیش کا ایکسٹر پیس تھا اس حساب سے ہم یہ ایک چکور پیس لے لیں گے اس کے اوپر زیرو کی بگرم چھپکا لیں گے ٹھیک ہے ہم نے زیرو کی بگرم چھپکا لیے اس کے ایک سیٹ کو ہم پلٹیں گے اور اس کو آپ نے کیا بولتے ہیں کروس نشان اٹھانا ہے ہم بھی کروس نشان اٹھائیں گے ایک سیٹ پلٹیں گے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے پورا سیم آپ نے کرنا ہے اور پین کی مدد سے آپ نے کروس نشان اٹھانا ہے یہ اسکیل لے لیں گے ٹھیک ہے اب کروس نشان لگانا ہے اپنے اس کے اوپر جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ نشان لگائیں اس کے اوپر اور ویڈیو کو غور سے دیکھتے رہے کیونکہ میں اہم اہم پارٹ ہی آپ کو اس ویڈیو کے دکھا رہا ہوں کوئی ایکسٹرا چیزیں نہیں دکھا رہا کہ آپ لوگوں کا قیمتی ٹائم میں ضائع کرنا بھی نہیں چاہتا اس طریقے سے آپ اس سے پورا نشان اٹھا لیں گے میں آپ کو یہ پورا نشان اٹھا کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے پورا نشان اٹھانے ہیں ابھی میں نے چار نشان اٹھا ہوں باقی میں پورا نشان اٹھا ہوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا فائندل یہ دیکھیں اپنے اس طریقے سے سارے نشان اٹھانے کے روز اور یہ اینکر کا دھاگہ ہے میرے ہاتھ میں اس دھاگے سے ہم بابین میں بھریں گے یہ دھاگہ شٹل میں نیچے کی طرف اور اوپر بھی اپنے بلیک انکر لگانا ہے نشانوں کے اوپر ہم سلائی لگانا ہے اوپر بھی بلیک انکر سوری بلیک دھاگہ لگانا ہے نورمل والا اور نیچے شٹل کے اندر یعنی کہ بابین کیس کے اندر اپنے انکر کے دھاگے کو بھڑنا ہے اور بابین کیس کے پیج کو تھوڑا سا لوس کر لیں گے اور اوپر والے جو آپ کا جس میں سے دھاگہ گزرتا ہے اس کو ہلکا سا ٹائٹ کر لیں گے تو آپ کے انکر کی سلائیاں بہت پیاری آئیں گے جس طریقے سے میری سلائے آ رہی ہے اسی طریقے سے آئیں گے ایک بار میں فیل دھرا دیتا ہوں اپنی بات کو بابین کیس کے پیج کو ہلکا سا لوس کر لیں گے اور اوپر والے جس میں سے دھاگہ گزرتا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں گے اب یہ دیکھیں آپ نے مخالی سن کے اوپر یعنی کہ جس طریقے سے پہلے نشان اٹھائے تھے اس کے مخالی سن پر آپ نے اس کو اس طریقے سے بٹھانا ہے کروز اٹھانا ہے کروز اٹھانے کے بعد پین کی مدد سے اس کے اوپر نشان لگانا ہے یہ دیکھیں میں نشان لگا رہا ہوں یہ تھوڑا ہلکا نشان نظر آ رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بلکل صحیح سے نظر آئے مجھے تو نظر آ رہا ہے اس لئے میں مارکر یوز کر رہا ہوں آپ پین یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے بیسے مارکر یوز کر رہا ہوں یہ مارکر دھولنے سے نکل جاتے ہیں اس کی انگ بھی ہلکا سا دھونگا میں اس کو پانی باروں گا یہ ساری انگ اس کی نکل جائے گی کچھ انگ والے مارکر یوز کرتا ہوں میں تو آپ یہ اس طریقے سے اسکوائر اٹھا لیں گے پورے یہ میں نے پورے اسکوائر اٹھا لیے اب اس کے اوپر ہم سلائنگیں لگاتے جائیں گے اب آپ دیکھیں یہ ان سارے اسکوائر کے اوپر میں انگر کی سلائنگیں لگا لوں گا ٹھیک ہے میں آپ کو چار سلائنگیں لگا کے دکھاؤں گا اور باقی کی پوری فائنل سلائنگیں کرنے کے بعد فائنل پیس دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ میں نے دو سلائنگیں لگا نہیں میں تیسری سلائی لگا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے گھمانا ہے بار بار کھینچی نہیں اٹھانی بار بار کٹنی کرنے سلائی نکالنی ہے پیس گھمانا ہے اس طریقے سے بہت آسانی ہو جائے گی بار بار کھینچی اٹھائیں گے بہت ٹائم لگے گا زیادہ سادہ سادہ منٹ لگتے ہیں یہ پوری سلائیہ کرنے میں اتنا مشکل نہیں ہے یہ سلائیہ اگر آپ اس طریقے سے جس طریقے سے میں آپ کو سکا رہا ہوں اسی طریقے سے اگر آپ سلائیہ لگیں گے یہ دیکھیں ہماری سلائیہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں ہماری سلائیہ لگ گئی ہیں اب ہم اس کے اوپر ہمارا جو پیس ہے اچھا جو دوستو ہم اس کے اوپر جو پیس پلٹیں گے الٹے ہاتھ والا جب میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر میری اشارہ کر رہا ہے جو الٹے ہاتھ کی طرف پیس آئے گا آپ اس پر پورا غور کریں اگر کا سوری انگرخہ جو الٹے ہاتھ پر اوپر کی طرف آتا ہے اس طرف انگر کے یہ کپڑا جو ہم نے بنایا ہے اس پر یہ ڈیزائن آنا چاہیے تو آپ یہ غور کر لیں دیکھ لیں کہ ہمارا الٹے ہاتھ کی طرف کون سا آرہا ہے اور ہمارا انگرخہ کس طریقے سے آرہا ہے آپ اس طریقے سے اس کو انگر والے پیس پر چھپکائیں گے کیونکہ ہمارے دونوں الگ الگ ہیں دونوں ڈیزائن الگ الگ ہیں سیدھے ہاتھ کا ڈیزائن الگ ہے اوٹے ہاتھ کا لگ ہے یہ دیکھیں آپ نے چھپکا دیا ہوا پیس اور تھوڑا بڑھتاوہ کٹیں گے نیچے کی طرف تاکہ جب نیچے کی سلنگیں لگیں گے ایک تو ہافیش جتنا بڑھتاوہ کٹیں گے وہ دباؤ میں آئے گا اور اوپر کی طرف بلکل سیم کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو دکھا بھی دیا کہ یہ ہمارا پیس اتنا دباؤ میں آگا اتنا ہم نے بڑھتاوہ کٹا ہے یہ جو ہمارا سیدھے ہاتھ کی طرف آئے گا اس کا ڈیزائن بالکل مختلف ہے یہ والے پیس کو ہم سادھے کپڑ پر چھکا دیں گے یہ میں رکھے بھی دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ہمارا سیدھے ہاتھ کی طرف آئے گا تو ان چیزوں کا دوستو آپ نے خود بہت غور کرنا ہے اور بہت توجہ کے ساتھ بنانا ہے یہ ایک پٹی لے لیں گے ہم نے ایک آدھے انچ کی پٹی پٹی ہے دونوں طرف سلائی نہ لگائی ہیں آدھے انچ کی پٹی کے اوپر اور اس کو پلٹ لیا ہے تو دوستو جیسے آپ ایک لوب پٹی پلٹتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو پلٹا ہے لوب پٹی کو پلٹنے لے طریقے سے اس کو پلٹا ہے دونوں کو الگ الگ کلر لیا تھے ایک میں نے گلابی کلر کی پٹی لی تھی اور ایک بلیک کلر کی ایک انچ کی اور اس کو میں نے جب پلٹا تو یہ ہماری آدھے انچ کی تیار آگئی اور اب ہم اس کے یہ ڈیزائن دنا دیں اس ڈیزائن کو آپ غور سے دیکھیں دیکھنے سے آپ سیکھیں گے میں بتا ہوں اس ڈیزائن کے بارے میں یعنی کہ یہ کس طریقے سے میں اس کو موڑڑ ہوں یہ لیف رائٹ لیف رائٹ موڑے گا اور آپ نے اس کے اوپر ہلکے ہلکی سی یوچو بھی لگاتے جانیے تاکہ آپ کا یہ پیس بیٹھتا جائے تاکہ آپ جب ساری اس طریقے لگا لیں پورے پیس کے اوپر آپ اس کے اوپر پیریس کر دیں اس طریقے لگا لیں بٹھا لیں تو یہ واپسی کھل کے پیس دوبارہ خراب نہیں ہو جائے تو آپ ایک پیس موڑیں اس طریقے لگائیں بٹھائیں پھر ہلکی سی یوچو لگائیں اس طریقے سے بلکل سیلو سیلو کر کے یعنی کہ دس سے پندر منٹ کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بس احتیاط دباق کے ساتھ اور مستخل مجازی سے کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت دوبارہ دس طریقے سے آپ کا یہ پیس تیار ہو جائے گا اور فینشنگ کے ساتھ تو آپ اس کو بلکل طریقے سے دیکھیں کہ کس طریقے سے میں اس کو اس طریقے سے فول کر رہا ہوں پھر کس طریقے سے فول کر رہا ہوں الگ الگ اس ٹائل میں میں الگ الگ دشا میں فول کر رہا ہوں تو آپ ان کو پیس کو فول کریں اور دیکھیں اور اسی طریقے سے آپ فول کرتے جائیں اور اپنا یہ پیس بناتے جائیں لے فرائیڈ لے فرائیڈ اس کو یہ فولڈ کرتے جانا ہے ایک ہمارا بلے اوپر آئے گا ایک پنک کلر کا پیس اوپر آئے گا اس طریقے سے یہ ہمارا پورا پیس تیار ہوگی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے جو ہمارا سادھا والا پیس اس پر میں نے پائپن لگا لی اب ہلکا سا میں نے ٹریک مارک اٹھایا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے ڈیرڈنچ کا یہ میرا پیس تیار ہوا ہے ڈیرڈنچ کا جو ہمارا پیس گلے کا جو شو ہوگا ہ ہمارا اور اسی حساب سے یہ ہمارا جو ٹرائنگل جو بلیک اور گلابی کلر کا جو ہم نے ٹرائنگل بنایا ہے پنگ کلر کا یہ بھی ہمارا ڈیرڈنچ چھوڑا ہی تیار ہوا ہے یہ ہم نے ڈیرڈنچ کا پیس لیا تھا تو ہمارا ڈیرڈنچ چھوڑا تیار ہو گیا اس کے نیچے سارا چھپکا دیں گے ہم اپنے پیس کے اوپر اور اس کو موتیوں سے ریٹیج کر دیں گے یہ میرے پاس موتیاں ہیں میں موتیوں سے ریٹیج کر دوں گا یہ دیکھیں ہم اس کی نوک پر سینٹر میں نوکوں پر موتیاں لگائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ہمارا پیس کیسا لگا رہا ہے یہ ہماری بڑی ہے ہمیرے پاس بڑے پل ہیں میں بڑے پل دکھا رہا ہوں چھوٹے پل نظر نہیں آتے چھوٹے پل میں نے لگا دی ہے اس کے اوپر سینٹر میں میں نے بڑے پل لگائے سائٹوں پر بلکل چھوٹے چھوٹے پل لگائے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے آپ نے یہ بنانا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگا رہا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا پیس لگا رہا ہے ہمارا یہ اب ہم نے جو اینکر والا پیس تھا اس اینکر والے پیس کے اوپر ہم نے ڈھائی ڈھائی انچ کے حساب سے نشان لگانے ٹھیک ہے چار پٹیاں لگیں گے اس کے اوپر ڈھائی انچ کا نشان لگایا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہلکا سا نشان پھر ڈھائی انچ کا لگایا جانا اس طریقے سے ڈھائی ڈھائی انچ کے حساب سے ہم نے نشان لگا لیا یہ آپ کو نشان پھر بھی نظر آ رہا ہے ٹو پائنٹ فائف انچ کا نشان لگایا میں نے اور ہم نے یہ پٹی تیار کی بھی تھی دوستو ہاف انچ کی ہاف انچ سے کم کیا ہے اس پٹی کو اس طریقے سے فول کریں گے اور سلائی لگا دیں گے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے جو سلائی لگایئے اس کے نیچے والے اسٹے کے اندر آپ نے یہ اوچھے چھپ کرنی ہے ج سلائی جو ہے بلکل اوپر ہلکی سی آئی گی اور کٹ جائے گی بعد میں یہ سلائی یہ ایکسٹرا سلائی لگائی ہے یہ کٹنگ میں آ جائے گی ٹھیک ہے یہ پون ہاف انچ کا جو ہمارا پیس ہے صرف وہ شو ہوگا تیار ہونے کے بعد اس طریقے سے آپ نے سلائیاں بلکل کنارے پر رکھنی ہے اور یہ پورا چھپکا لینا ہے یہ چاروں کو چھپکا لیا آپ نے اچھے طریقے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پر ایک سلائی لگانی ہے بلکل اتنا دباؤ لینا جتنی ہے اب پائپ ان کے اندر دباؤ لیں گے اتنا ہی دباؤ لینا ہے اس سے زیادہ دباؤ نہیں لینا سلائی میں ورنہ سلائی شو ہوئے گی اور پیس خوبصورت نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو جتنا دباؤ پائپ ان کے اندر آئے گا اتنا دباؤ لے گے پوری سلائی کمپلیٹ کر لیں گے یہ میں نے پوری سلائی لگا لی اوپر سے لے گا نیچے جاتا لگ آپ کیا کریں گے ہم بلکل سلائی کے ساتھ ساتھ اس کو کٹنگ کر دیں گے جو یہ ہمارا اوریچ پیچ تھا اس کو بڑا بلکل بھی نہیں رہنے دیں گے جتنا کپڑا ہے اتنا ہی اس کے حساب سے کٹنگ کریں گے اوریچ پیچ کو ایکسٹرا نہیں نکلنے دیں گے برنہ پائپ اند بڑی موٹی اور پتلی ہو جائے گی اور خوبصورتی نہیں آئی ہے اب کیا کریں گے جو ہم نے سلائی لگائی تھی اس سے بلکل ہلکا سا اندر لے کے ایک سلائی لگائیں گے اور ہم اس پہ پائپ ان لگائیں گے تو ہم بلیک کلر کی اس کے اوپر پائپ ان لگا رہا ہے آپ یہ دیکھیں پائپ ان کی میں سلائی而ہا رہا ہوں بلکل خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سیکیدھی سلائی لگانی ہے تو سیکیدھی سلائی لگاتے ہیں تو سیکیدھی سیکیدھی پائپ ان لگتی ہے آپ اس چیز کا بلکل نوٹ کر لیں کہ آپ کی پائپ ان کی جتنی سیدھی سلائے لگی ہوئے گی اور جتنا دباؤ آپ نے ایک جیسا لیا ہوگا تو ایک جیسی پائپن نکلے گی اگر آپ نے دباؤ کم زیادہ لیا ہوگا آرے اٹھوڑی سلائے لگائی ہوئے گی جو فرس سلائے لگاتے ہیں پائپن کی تو آپ کی پائپن پھر کتنی بھی محنت کرنا ہے خوبصورت نہیں نکلے گی اب یہ دیکھیں میری پائپن کتنی خوبصورت نکل لی ہے ایک جیسے دباؤ والی پائپن نکل لی ہے اب میں نے یہ لپ پو لٹے بھی دے گلائبی کے لئے لگے ان لپوں کو آپ نے اس کے اندر سے جو پٹی ہے اس کے اندر سے گزارنا ہے اور نیچے آپ نے جو جتنا دباؤ میں آئے گا گلے کے اندر دبے گا وہاں پہ آپ نے اس کو چھپکانا ہے یو ایچو سے تاکہ یو ایچو کے نشان نظر نہیں آئے نیچے والے حصہ دب جائے گا ہمارا تو وہاں پہ میں ہلکہ ہلکی سی یو ایچو لگا رہا ہوں اور اس کو لپ کی مدد سے چھپکا رہا ہوں بہنیکر میں کو لپ کو headset smi ۔ تو inhale ہے اور جو مدد سے میں لپ کو کر دیں گا یہ میں نے سارے لپ لگا دیا میں نکل لیں گا Marchegiani تو دوستو یہ دیکھیں کہ ہم نے جو گلہ کٹنگ کیا تھا اس گلے کو آپ نے جا ایچو چھپکانی ہے جو ہم نے ایکسٹرہ چھپکنے آپ نے بھی دیا تھا آئے ڈیلڈ اشٹرہ چھپکو جیوبیلہ کتیا تھا جتنا ایکسٹرہ چھپکو کرنا ہے ٹھیک ہے جتنا پیس ہمارا ایکسٹرا نکلا تھا دیڑنیچ کا وہتنا شو کرنا ہے دیڑنیچ کا ہم نے پیس شو کر دیا اور ایکسٹرا ہم نے اس کو بڑھایا تھا وہ آپ کو پتہ چل گیا تھا زیرو کی پکرم لگا کے شروع میں اس طریقے سے آپ نے دوسرے والے کو بھی شپکا لینا ہے دونوں پیسوں کو میں نے شپکا لیا ہے دوستو اور اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے ایک سلائی اور ہمارا یہ گلہ کمٹریٹ ہو جائے گا اب میں نے دونوں پیس چھپکا لیا ہے اب میں آپ کو سلائی لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہم سلائی لگا رہے ہیں دوستو دوستو ویڈیو یقیناً مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوئے گی اچھے لگی ہوئے گی دوستو لائک ضرور کرنا ویڈیو کو اور آپ یہ دیکھیں ہم نے سلائی کس طریقے سے لگا رہے ہیں یہ ہم سلائی لگا لیں گے پوری بلکل ایک سلائی لگا لیں گے ہماری اس کے اندر دوستو ایک کے اوپر ایک رکھیں گے یہ ہمارا لاسٹ میں بورڈر ہے یہ میں نے بڑھتا ہوا بورڈر لگایا دوستو اس بورڈر کو ہم اس بورڈر پر سلائی لگائیں گے اور یہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کے اندر ہم اس کی پوری سٹیچنگ سکھائیں گے تو دوستو یہ ہمارا گلہ کمپلیڈ ہو گیا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نائے ہو تو جنہوں کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک سوڈیو میں اتنا بہت خیر رکھنا اللہ حافظ